بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے پیارے بہن بھائی آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج میں بنا لے رہی ہے چکن بریانی اور یہ آپ سب سامان دیکھ رہے ہیں سارا مکمل طور پر میں نے سامان سامنے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں نے چکن کو اچھی طرح دھو لیا ہے بار بار پانی سے نکالا ہے چکن کو اچھے سے دھو کر جو چکنائی وغیرہ ہوتی ہے اور جو بلیڈ ہوتا وہ اچھے سے ساف کر لیا میں نے دھو کر پیارے بھائیوں آپ نے چکن بریانی کھائی بھی ہوگی اور گھر میں بنائی بھی ہوگی لیکن آپ لوگوں کے چاول جڑ جاتے ہیں کبھی چکن گل جاتا ہے زیادہ لیکن آج کی ریسیپی میں اپنی بھائنوں کے لئے لے کر آئی ہوں انشاءاللہ آپ یہ بنائیں گے تو آپ کے کھلے کھلے اور بہت اچھے شائننگ اور جوسی چاول بنیں گے چکن بریانی آج کی کھائیں گے تو انشاءاللہ انگلے چاٹتے رہ جائیں گے اور یہاں پر میں نے سب چیزوں کو دھو لیا ہے ہمارا سلات کا سامان بھی زیادہ ہی تھا تو میں نے ایک بار ہی ان سب کو دھو لیا تھا کھیرے وغیرہ ٹیماتر پیاز ہر چیز اپنے پوری فل تیاری کیے میں نے آج میری آنٹی آئی تھی تو امی نے کا چکن بریانی بنا کر کھلاتے ہیں تو پھر یہاں پر امی نے میری ہیلپ کرائی تھی ہر چیز امی نے میرے ساتھ کٹنگ کیا چھیلا ہے اب یہاں پر میری امی نے کھیرے وغیرہ چھیلے ہیں پہلے درک لسن وغیرہ چھیلے تجھٹنے کا سامان تیار کیا تھا امی نے میری کافی ہیلپ کی اور دوپیر کو اچانک سے پروگرام بنا اس لئے پھر امی نے میرے ساتھ ہیلپ کرائی تھی جلدی جلدی ہم دونوں ماں بیٹیاں نے میل کر تیاری کی اور چکن بریانی بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے ہر چیز کا اچھے سے انتظام کرنا پڑتا ہے تب تو ویڈیو بنانا شروع ہوتے ہیں اور یہاں پر دہی کرائیتہ بنانے کے لئے ہم نے چٹنی بنائی تھی چٹنی سبھی شوک سے کھاتے ہیں کوئی چاہولو پر سادہ چٹنی ڈال کر کھاتا ہے تو دہی کرائیتہ بنا کر کھاتے ہیں باقی کا دہی نیچے رکھا ہوا تھا تو وہاں پر جا کر ایڈ کر لیں گے لیکن میں نے رائطہ یہیں پر ہی تیار کر لیا تھا تو یہاں پر ہم چکن بریانی بنانے کے لئے تیاری شروع کر دیتے ہیں ہمارے پاس دو کلو چکن ہے دو کلو چکن میں میں نے دہی شامل کر دینا ہے دہی کے ساتھ ہی میں نے سب مسالے ایڈ کر دینا ہے مسالے میں کچھ یہاں پر کم ڈالوں گے اور باقی میں جب چکن بریانی بناوں گے اس وقت ایڈ کر دوں گی تو یہاں پر ہم نے دہی کو مکس کیا ہے اور باقی مسالے ڈال دیتے ہیں یہاں پر میں پاس پیسیوے مسالے ہیں دھنیا پوڈر زیرا پوڈر کٹیوی مرچیں پیسیوی مرچیں نمک کلونجی سب چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اور اچھے سے میں گوشت کو مکس کر لوں گی ہمارا گوشت جب دہی میں لگا کر مسالوں کے ساتھ مکس ہوگا تو بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ ہوگا اور یہاں کو میں چکن ریسٹ پر رکھ دوں گی جتنی دیر ہم کام کرتے ہیں اور یہاں پر میں پاس پانچ چھے اداد ٹیماتر ہیں ان کو میں کٹنگ کر لوں گی اور ادرک لیسن اور ہری مرچیں ان سب کا میں مکسر کے جار میں پیسٹ بنا لوں گی اور آپ نے آج سے پہلے چکن اس طریقے سے نہیں بنایا ہوگا چکن بریانی میرے طریقے سے بنائیے گا بہت مزے کی بنتی ہے اور یہاں پر میں باریک باریک پیاس چوپ کر لوں گی آپ دیکھتے جائیں کہ میں چکن بریانی بناتی کہ اس طرح آپ نے پہلے ایسی بریانی نہیں بنائی ہوگی اور یہاں پر میں نے کڑائی میں ڈال دیا آئل آئل کو میں کروں گی تیز گرم اور یہاں پر کروں گی پیاس کو فرائی یہاں پر میں پیاس کو ہاف فرائی کروں گی اس لئے کہ وہ میں نے گوشت میں جو دہی اور مسالے لگا کر رکھا ہے باقی کا اس کے اندر وہ فرائی کریں گے تو پھر ہماری پیاس اچھے سے گل جائے گی اور یہاں پر سب مسالے اور گوشت اور پیاس سب کچھا پندور ہو جائے گا اور اچھی سین میں سے مسالوں کی دہی کی خوشبو آنے لگے گی آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے تین نام آپ نے انگلیوں پر پڑھنے ہیں یا لطیفو یا رضاقو یا وہابو اور یہ ناشتے سے پہلے کرنا ہے اور اپنے ناشتے پر فوق مار کر ناشتہ کیجئے گا آپ کا سویا و نصیب جاگ اٹھے گا انشاءاللہ اور اگر آپ کے ازمائش چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ تب تک پوری نہیں کرتے جب تک ہم ازمائش پر پورا نہیں اترتے تو یقین سے کیجئے گا یہاں پر میری پیاس فرائی ہو چکی ہے اور میں نے اپنا چکن ڈال دیا ہے مسالے لگے ہوئے چکن تو اس کو ہم اچھی طرح فرائی کریں گے اب اس کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ ہمارا چکن کا کلر چینج ہو جائے یہاں پر ہمارا کافی حد تک چکن فرائی ہو چکا ہے ابھی مسجد پانچ منٹر تک بھونوں گے ہماری دہی بھی ہے وہ بھی سوک ہو جائے اور میں نے جو ہاف مسالے علاق سے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اب شامل کر دوں گی ہمارا چکن فرائی ہو چکا ہے اس میں ہم مسالے شامل کر دیتے ہیں مسالے میرے پاس دیکھیں موٹے میرچیں پیسیوی میرچیں نمک دھنیا پورڈر زیرہ حلدی ان سب کو میں شامل کر دوں گی اس کے علاوہ میرے پاس چکن بریانے کا گھر پر بنایا ہوا مسالہ ہے اس کو میں بعد میں ایڈ کروں گی ہمارا چکن فرائی ہوتا ہے اس میں سے اوئل ریلیز ہونے لگے تو میں یہاں پر ناپ لیتی ہوں چاول ہم نے تین کلو چاول بنگائے تھے تو اس کو میں نے ناپ لیا یہ کلو کا کٹو رہا ہے تو تین کلو یہاں پر ہم نے چاول ناپ لیا ان کو اچھے سے دھولوں گی اور اب اگلی تیاری کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس موٹے مسالے ہیں اور میں نے ایک دیکچہ لیا ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے اوئل اور یہاں پر میں نے اوئل گرم ہونے پر مسالے ایڈ کر دیا ہے موٹے مسالے ان کو میں فرائی کر لوں گی ان کو تھوڑی در فرائی کرنے اور کچھ سیکنڈ فرائی کرنے کے بعد میں نے پہلے بنایا تھا پیسٹ ٹیمارٹر ہری مرچے ادھرک لہسن وہ یہاں پر شامل کر دوں گی اب یہ مسالے فرائی ہوتے ہیں اور یہ ہم نے ڈال دیا پیسٹ ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں مسالوں کے خوشبو نے پورے گھر میں ہلچل مچا دیا ہے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے گھر میں ابھی تو پوری بریانی تیار بھی نہیں ہوئی ہے یہاں پر میں نے اپنے مسالوں کو اچھے سے بھون لیا ہے دس منٹ اور اب جو میں نے چکن تیار کیا تھا فرائی اس کو میں شامل کر دوں گی یہ ہمارا چکن ہے اس کو میں شامل کر دیتی ہوں اور کچھ میں نے شوٹ ویڈیو کے لیے بچا لیا ہے میں ہر کھانے کی دو ویڈیو بناتی ہوں اسی طرح میں چکن بنیانی کی دو ویڈیو بنانی ہے ایک شوٹ طریقے سے اور ایک اس طرح شامل تو اسی میں کیا ہے سارا چکن اور یہاں پر کرنی ہے زبردست قسم کے بھونائی بہت ہی اچھی بہت ہی زیادہ اچھا فرائی کرنا ہے اور اس کو ہم نے پرفیکٹ طریقے سے فرائی کرنا ہے تاکہ ہم زبردست سے ایک بریانی گھر والوں کو کھلا سکیں اور یہاں پر میرے پاس بریانی مسالے تھے اس کو میں نے شامل کر دیا ہے اس کا ٹیسٹ اور بھی بھرپور ہو جائے گا ڈبل ذائقہ ہو جائے گا اس لئے کہ بریانی مسالے بھی الک سے میں نے پیس کر رکھے تھے اور یہاں پر ہم نے اچھے طرح اپنا مسالہ تیار کر لینا ہے ماشاءاللہ سب مسالوں کی خوشبوب و زبردستہ رہی ہے بس اوئل اچھے سے ریلیس ہو جائے پھر اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی تین کلو ہمارے پاس چاول تھے تو ہم نے چھے کلو پانی ڈالنا ہے اور چار عدد میں نے کڑی پتے ڈالے تھے اور یہاں پر میں پاس آلو بخارے ہیں آلو بخارے کے ساتھ پانچ منٹ میں نے فرائی کیا تھا چکن ماشاءاللہ ہمارا اوئل ریلیس ہو گیا اور بہت ہی پرفیکٹ مسالہ بن گیا ہے اور چکن فرائی ہو گیا اور خوشبوب و زبردستہ رہی ہے یہاں پر ہم شامل کر دیں گے پانی پانی میں نے چھے کٹورے شامل کیا ہے اور یہاں پر کرتے ہیں ویڈ چاول ڈال دیتے ہیں پانی میں ہمارا تیز بوائل آ چکا ہے افلیم کو کر دیتی ہوں لو اور چاول ڈال دیتی ہوں اور یہاں پر میں نے چاول شامل کر دی ہیں چاولو کو ڈالنے کے بعد ہم ہر کے ہاتھ سے ہلائیں گے اور ہلانے کے بعد ان کو ہم دوبارہ سے ڈھک دیں گے تاکہ یہ تیز آج میں اچھے سے پک جائیں اور جب تک یہ سوک نہیں ہو جاتا پانی تب تک ہم دیکھیں گے کچھ منٹ کے لئے دس منٹ اس کو ڈھاپ کر رکھیں گے اور اس میں سبز مرچیں شامل کر دیں گے اور ان کو ہل کے ہاتھ سے ہلا لیتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں ویڈ دس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں جب یہ سوک ہو جائے گا پانی چاول نظر آنے لگیں گے تب ہم کھول کر دیکھیں گے اب ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ماشاء اللہ سے ہمارے چاول تیار ہونے والے ہیں تو اس کو پھر ہل کے ہاتھ سے ہم ہلائیں گے الٹتے پلٹتے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ہم اس کو ویٹ کریں گے چاول ڈالتا ہے وقت میں نے فلیم کو لو اس لئے کیا تھا تاکہ ویڈیو دکھا سکو اس لئے کہ بھاپ زیادہ اڑتی ہے تو ویڈیو نہیں نظر آتی پھر میں نے ہائی کر دیا تھا فلیم کو اور یہاں پر میں نے تھوڑے سے کٹنگ کیے وی ٹیمارٹر ڈال دیا تھے اور اب ہم دوبارہ سے ہلا لیتے ہیں ہلکی ہاتھ سے ہمارے ابھی چاول کھڑے ہیں کچھے ہیں تو ان کو ہلانے کے بعد دوبارہ سے ہم ویٹ کریں گے اور یہاں پر میں ان کو تیار کر دوں گی دم پر لگانے کے لئے اور یہاں پر میں چاولوں کو تیار کر لیتی ہوں دم لگانے کے لئے ٹیمارٹر دھنیا پودینہ لیمون سب کو میں یہاں پر سجا دوں گی تیار کر دوں گی الگ الگ پھیلا دوں گی اور یہاں پر سب چیزیں ڈالنے کے بعد لگا دوں گی میں دم تقریبا ہم دس منٹ پندرہ منٹ کا دم لگائیں گے نیچے توارک دیں گے چولے پر اور اوپر سے ڈھاپ دیں گے یہاں پر تھوڑا سا پانی لیا ہے میں نے اس میں زردہی کلر کو مکس کیا ہے اور ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا ڈال دوں گی تاکہ ہمارا زردہ کا کلر آ جائے اور یہاں پر ویٹ کریں گے اور اب دیکھتے ہیں ہماری کیا لوکیشن ہے کھانا ہمارا ماشاءاللہ سے تیار ہے اب اس کو ہم ہلکیات سے ہلالیں گے اور سب کے پیٹ میں چوے دوڑ رہے ہیں بہت زیادہ جلدی ہے کھانے کی تو یہاں پر جلدی جلدی سے ہم لوگ ڈش آؤٹ کریں گے ماشاءاللہ سے ہمارا کھانا بہت ہی مزے کا چکن بریانی تیار ہو گئی ہے اور یہاں پر میں اپنی ویڈیو کے لئے پلیٹ لگانا بھول گئی تھی جب سب نے کھا لیا تو تم مجھ کو یاد آئی تھی تو میری پلیٹ پھر اس طرح کی نظر آئے گی آپ کو کوئی بات نہیں بڑے بڑے شہرم چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو میری پیاری بہنوں آپ بتائیے گا میری آج کی چکن بریانی اور میرے کمیٹ میں آیا کریں کمیٹ کیا کریں مجھے سپورٹ کریں میری مشکلوں میری پریشانیوں سے چھٹکارا دلائیں بہت جدو جہد اور محنت کر 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 تھک چکی ہوں اب تھوڑا آرام چاہتی ہوں لیکن کچن کے کام سے میں اپنی عزت بنانا جاتی ہوں اور آپ اپنی بہن بیٹیوں کے لئے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھا کرے اس لئے کہ بہن بھائی ماں باپ سب کچھ دے سکتے ایک نصیب نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ سب کی قسمت اچھی کرے اور اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کو سوچنے سے پہلے ان کی دعائیں قبول و مذہور فرمائے دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائیں ہر ایک کی بچے نیک ہوں اچھے نیک راستے پر چلیں اللہ تعالیٰ انہیں سگرہ نوشی شراب جوا ان چیزوں سے بچائے بری راستوں پر چلنے سے بچائے ماں باپ کا فرماوردار بنائے اس لئے کہ ماں باپ کے دل پر بہت چوٹ لگتی ہے جب ان کے اولاد خراب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کو اولاد کا دکھنا دکھائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے سلامت رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے اور اپنے زمان میں رکھے